چار پانچ بڑے بزنسمن ہیں اور نریندر موڈی ہیں اور باقی کوئی ہے ہی نہیں نہ کسان ہے نہ مزدور ہے نہ باقی بزنس والے ہیں ایرپورٹ کورٹ سب کچھ بس یہ پانچ لوگ چلا رہے ہیں یہ جو تین قانون ہے یہ کسان کو ختم کرنے کے قانون ہے میں آپ کو ایک اینکڈوٹ دیتا ہوں جس سے آپ یہ بات سمجھ جائیں کچھ سال پہلے ایک بہت بڑے سینئر لیڈر سے میری بات ہو رہی تھی اور انہوں نے مجھے انہوں نے موڈی جی سے بات کی تھی اور کسانوں کے بارے میں بات چیت کی تھی اور وہ مجھے اس کانورسیشن کے بارے میں بتا رہے تھے اس سے نریندر موڈی جی کا مائنڈ سیٹ پتہ لگ جاتا ہے اس بات چیت میں نریندر موڈی جی سے نیتا نے کہا کہ بھائیہ دیکھئے کسانوں کو کی اگر ہم رکشہ نہیں کریں گے تو دیش کا لقصان ہوگا نریندر موڈی جی نے جواب دیا کہ دیکھئے اگر گہوں چاول ہندوستان میں نہیں اگا جا رہا ہے تو ہم برزیل سے خرید سکتے ہیں ہم باہر سے خرید سکتے ہیں یہ فنڈمنٹل میس انڈرسٹینڈنگ ہے اس دیش کو آزادی کس نے دی یہ سوال ہے اس دیش کو آزادی امبانی ادانی نے نہیں دی ہے اس دیش کو آزادی کسان نے دی ہے اس اپنے خون سے دی ہے اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں آزادی 47 میں ملی مگر آزادی کو مینٹین کس نے کیا آزادی کو مینٹین ہندوستان کی کسان نے کیا ہے کیونکہ جب جس دن اس دیش کی فوڈ سیکیورٹی چلی جائے گی اس دن دیش کی آزادی چلی جائے گی اور یہ وہ آکرمن ہو رہا ہے ایک طرف نریندر موڈی جی ہیں ان کے دو تین ادیوپتی مطر ہیں اور دوسری طرف ہندوستان ہیں بات یہ ہے کہ آج میڈیا اٹھاتا نہیں ہے تو ہندوستان کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہے کسان کو بات سمجھ آگئی ہے کہ ہماری آزادی جا رہی ہے اور وہ کھڑا ہو گیا ہے مگر ہندوستان کو یہ بات ابھی نہیں سمجھ آرہی ہے ہندوستان کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی ہے کہ اگر کسان کی آزادی گئی اگر کسان کا حق گیا تو پھر اگلا قدم میڈل کلاس اگلا قدم ورکر اگلا قدم ایٹی پروفیشنر تو مین بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو یہاں نہیں روکا تو یہ آگے بڑھتا جائے گا سر جائے میں بول رہا ہوں دیکھئے روزگار کی بات کرتے ہیں جو بھی یو پی اے نے کیا تھا ایکنومک گرو ٹریٹ تو ہم نے دی تھی کروڑوں لوگوں کو گریبی سے نکالا روزگار دلوائیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہندوستان کی ایکنومک حالت کیا ہے یوباؤں کو روزگار نہیں مل رہا ہے نریندر موڈی جی کہتے ہیں کہ کرونا سے بہت نقصان ہوا نقصان پہلے سے ہوا تھا نقصان ایک ہی ہے کہ جو ہمارے پردھان منتری ہیں اور اس کو ہندوستان کے یوباغ کو سمجھنا پڑے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسکا اور میں بھولتا جاؤں گا جب تک سمجھے گا نریندر موڈی اور ان کے دو تین ادیوگ پتی مطر جو بھی آپ کا ہے وہ آپ سے چھیننے جا رہا ہے کسانوں پر یہ تین قانون لگا ہے یوباؤں سے روزگار جہاں بھی آپ دیکھئے میڈیا میں دیکھئے آئی ٹی میں دیکھئے ریٹیل میں دیکھئے پاور میں دیکھئے پورے ہندوستان میں دیکھئے آپ کو چار پانچ لوگ دیکھیں گے چار پانچ بڑے بزنسمن ہیں اور نریندر موڈی ہیں اور باقی کوئی ہے ہی نہیں نہ کسان ہیں نہ مزدور ہیں نہ باقی بزنس والے ہیں سارے پورٹ سارے پورٹ سب کچھ بس یہ پانچ لوگ چلا رہے ہیں اور کون چلانے دے رہا ہے نریندر موڈی یہ سچا یہ اور نریندر موڈی ہندوستان کو نہیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ نریندر موڈی سوچتے ہیں کہ کسان کو پتہ کیا ہو رہا ہے ابھی اور میرے کسان بھائیوں کو یہ سمجھنا پڑے گا تائم زیادہ کیا جا رہا ہے آپ کو تھکایا جا رہا ہے آپ کو تھکایا جا رہا ہے آپ کو وہاں بیٹھایا گیا ہے وہ سوچتے ہیں کہ کسانوں میں شکتی نہیں ہے وہ سوچتے ہیں یہ 10 دن میں 15 دن میں 20 دن میں چلے جائیں گے کیونکہ بیسک جو ریسپیکٹ ہوتی ہے بیسک جو عزت ہوتی ہے نریندر موڈی جی کسان کی عزت نہیں کرتے وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو 10, 15, 20, 30 دن یہاں بیٹھا دیا یہ بھاگ جائے گا, در جائے گا, ہٹ جائے گا ناریندر مودی جی ہندوستان کا کسان نہیں درے گا وہ بیٹھا رہے گا بھاگنا آپ کو پڑے گا اس طرح کی وائرل ویڈیوز اور دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے جوڑے رہیں اندبھکت کے ساتھ